آدم کی زندگی پر کچھ دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں باغی ادم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے آدم کو تخلیق کیا لیکن اس سے پہلے کہ خدا آدم کو تخلیق کرتا خدا کے منصوبے میں یہ چیز شامل تھی خدا چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی مخلوق بنائے جس کے اندر اس کی شخصیت کے اصاف پائے جائیں جس کے اندر اس کی شخصیت موجود ہو فرشتے سے پہلے خدا بنا چکا تھا اور فرشتے خدا کی ورشپ کر رہے تھے آسمان کے اوپر بغیر رکے ورشپ جاری ہے حالیلویہ اور خدا نے دیکھا کہ فرشتے بہت اچھی ورشپ کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے مجھے قدوس قدوس کہتے ہیں اور جو کچھ خدا نے تخلیق کیا آپ نے دیکھا اپیدائش کی کتاب میں وہ سارے واقعات مندرج ہیں خدا نے روشنی کو بنایا خدا نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور خدا نے کہا یہ اچھا ہے لیکن اس سے پہلے کہ خدا کائنات کو تخلیق کرتا خدا کے ذہن میں ایک کردار ایسا تھا جس کو ہم انسان کہتے ہیں خدا چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو ازاد مرضی کے ساتھ میری عبادت کرے اور فرشتوں کو خدا معاف نہیں کرتا فرشتوں کے تعلق سے ہم نے بائبل قدس میں نہیں پڑھا کہ فرشتہ اگر معافی مانگے تو اس کو معافی مل جاتی ہے فرشتے کے لیے یہ آپشن ہی نہیں ہے فرشتہ یہاں تو خدا کی عبادت کرے گا یہاں خدا کے سامنے جو منصب اسے ملا ہے اس سے گرا دیا جائے گا اور پھر اس کو سزا ملے گی لیکن انسان کے تعلق سے خدا کے اندر ایک سوفٹ کورنر تھا شروع سے ہی تھا اور خدا کو شروع سے ہی یہ پتا تھا کہ آدم گناہ میں گر جائے گا لیکن تو بھی اس نے اس کو بنایا اور خدا نے اس کو آزاد ویل بکسی دوسرے باپ کی ساتھویں آیت میں پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے اور خدا وند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اگر اس سے پچھلے چپٹر میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیح پر بنائیں گے اور پھر لکھا ہے کہ جتنے بھی پرندے ہیں جتنے بھی جانور ہیں اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر اس کو حاکم بنائیں اور خدا نے اس کو پہلے ہی سے برکت بھی یہ دے دی تھی کہ تم پھلو اور بڑھو ترقی کرو زمین کو مامورو محکوم کرو ابھی آدم کو بنایا نہیں گیا تھا لیکن خدا نے پہلے ہی سے اس کے لئے بلیسنگز کو اپنے اندر سوچ رکھا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدم بنایا گیا تو وہ پہلے ہی سے باعث برکت تھا وہ پہلے ہی سے بلیس تھا وہ پہلے ہی سے حاکمیت کا رتبہ اپنے اندر رکھتا تھا اس کے اندر پہلے ہی سے یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ حاکمیت کرے اور خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس پر حاکم ٹھہرے آمین اور پھر لکھا ہے خدا نے اس کو بنایا اور خدا نے اپنے نتروں کا دم اس کے اندر پھونکا آدم جو ہے یہ اس قرع عرض کا پہلا انسان ہے جسے خدا نے مٹی سے بنایا اور اس کا مطلب بھی یہی ہے مٹی سے نکالا گیا یا سرخ مٹی سے بنایا گیا کہ جب خدا نے اپنی زندگی ہمیں دی ہے تو یہ زندگی ہماری نہیں ہے حالیلویہ اور اگر یہ سایہ نبی کے صحیفے کے اندر پڑیں تو وہاں پر خدا نے کہا میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں آدم کا بنایا جانا خدا کے لیے اس کا مقصد یہ تھا کہ آدم خدا کی ورشپ کرے خدا کے ساتھ رفاقت رکھے اور یہ سب کچھ وہ اپنی آزاد مرضی سے کرے اور اسی اگلی آیت میں لکھا ہے اگر ساتھویں آیت ہم نے پڑھی ہے اگر اس کی آٹھویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف ادن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں خیات کا درخت اور نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا حامل خدا نے پہلے ہی سے باغ بنا رکھا تھا اور اس باغ کے اندر آدم کو خدا نے رکھ ریا اور آدم وہاں پر چلتا پھرتا تھا اور خدا کی تخلیق سے خوش ہوتا تھا مجھے اور آپ کو خدا نے بنانے سے پہلے ہی ساری چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے یہ بات ہم نے کئی دفعہ سنی بھی ہے کئی دفعہ پڑھی بھی ہے لیکن پھر ہم اسے بھول جاتے ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا وائز تو میں آفیہ سے بات کر رہا تھا شاید پرسوں کی بات ہے تو میں نے کہا کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر خدا ہمیں اولاد دے گا تو ہم اس کو کیسے پا لیں گے اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے لیکن یہاں پر ہم نے پڑھا کہ خدا نے پہلے باغ لگایا جو کچھ اس نے کھانا تھا جو کچھ اس نے پینا تھا جس فضاء کے اندر اس نے سانس لینا تھا خدا نے وہاں پر اکسیجن چھوڑی پہلے تاکہ وہ سانس لے سکے خدا نے وہاں پر پھل رکھے تاکہ وہ انہیں کھا سکے خدا نے وہاں پر ایک دریاء رکھا اور اس دریاء میں سے چار ندیاں نکالی تاکہ اس کو پانی کی کمی نہ ہو اور سب چیزوں کو وہ انجوئے کر سکے یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ ہمیں اس زمین پر رہنے کے لیے درکار ہے ہماری زندگی کے آئندہ آنے والے جتنے بھی مرحلے ہیں اور جتنے ہو گزرے ہیں ان سب کے لیے خدا نے انتظام کر رکھا تھا لیکن کئی بار ہم وقت سے پہلے ہی ان چیزوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں فلانی کے شادی آنے والی ہے فلان فنکشن میں ہم نے جانا ہے فلان پروگرام کو ٹینٹ کرنا ہے کیسے ہوگا کیسے ہوگا پھر ہم اس کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کا آسان حل یہ ہے کیا خدا کو نہیں پتا کہ اگلے مہینے ہم نے شادی پہ جانا ہے کیا خدا کو اس چیز کا علم نہیں کہ میری جوب ختم ہونے والی ہے کیا خدا کو اس چیز کا علم نہیں کہ میرے امتحانات آنے والے ہیں خدا کو پتا ہے اگر خدا کو پتا ہے اور میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیٹی ہوں ہم خدا کے بچے ہیں تو ہمیں یہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اگر خدا کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی یہ ضرورت ہے مجھے بعد میں پتا چلے گا کہ میری ضرورت ہے خدا کو پہلے پتا ہے اور اگر خدا کو میری ضرورت کا پتہ ہے تو خدا نے اس کا انتظام بھی پہلے کا رکھا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور آدم کو یہ پتہ تھا آدم اس میں موف کرتا تھا آدم صبح دوپیر شام باگ کے اندر رہتا تھا اور وہاں پر جانور بھی تھے اور آدم نے اپنے ذہن میں ان کے نام بھی سوچ لیے تھے کیونکہ آدم کو خدا نے تخلیقی صلاحیت دی خدا کی مانند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آدم کی طرح نظر آتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے خدا جلال ہے جلال کی صورت میں رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا میری طرح ہے جیسے میرے فیچرز ہیں جیسے میری موچھیں ہیں جیسے پادی صاحب کی ہیں ایسے خدا کی بھی موچھیں ہوں گی ایسا نہیں ہے خدا کی شبیہ پر بننے کا مطلب یہ خدا نے اپنی پرسنیلٹی اس کے اندر ڈالی ہے اور اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے اس کے اندر اختیار ہے جو اختیار خدا کا ہے خدا نے اپنا اختیار اس کو دیا اور یسوسی نے بھی یہ بات نہیں ایدہ میں درائی میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں وہ اختیار جو باغے ادن میں آدم کھو چکا تھا یسوسی نے وہ چیز دوبارہ ریمائنڈ کروائی اپنے لوگوں کو کہ وہ اختیار جو آدم کو میرے باپ نے دیا تھا میں وہ اختیار تمہیں واپس دے رہا ہوں جاؤ سامپوں اور بچھوں کو کچل اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ حالیلویہ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کی شبیح پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر نیکی موجود ہے ہمارے اندر خدا کو جاننے کی خواہش موجود ہے دنیا کے اندر جتنی بھی اور مخلوقیں ہیں گدے کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ خدا کیسا ہے اس کا تعلق بس گھاس تک ہے اور اگر اس کو ڈنڈا پڑ جائے اسی کمر پہ سوٹا پڑ جائے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے خدا کون ہے خدا کیسا ہے اس کائنات کو تخلیق کس نے کیا ہے اس کی سمجھ اس کے پاس نہیں ہے لیکن یہ حکمت اور دنائی خدا نے انسان کو دی ہے کہ وہ خدا کو جاننے کی خواہش اپنے اندر رکھیں شیر کے تعلق سے لکھا ہے وہ خدا سے خوراک مانگتا ہے that's all اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ خدا دیکھتا کیسا ہے یہ خواہش موسیٰ نے ظاہر کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جبلت یہ فطرت اور یہ سوچ اور یہ خواہش خدا نے آدم کے اندر رکھی اور اسی لئے خدا اس سے ملنے کے لئے بھی آتا تھا خدا اس پر اپنا ظاہر کرتا تھا خدا اس پر اپنی پرسنیلٹی کو ظاہر کرتا تھا اور خدا نے اس کو اس بات کے اندر رکھا اور وہاں پر خدا نے جو ازاد مرضی اس کو بخشی تھی اس کے لئے ایک ٹیسٹ بھی رکھ دیا اور وہ ٹیسٹ کیا تھا جی درخت اگا دیا ایک نیک اور بد کی پہچان کا اور خدا نے کہا تو نے اسے نہیں کھانا اب یہاں سے پتا چلے گا کہ آدم اپنی ازاد مرضی سے خدا کی ورشپ کرتا ہے یا اس کے پاس اپنی ازاد مرضی کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آمین اگر وہاں پر نیک اور بد کی پہچان کا پھل نہ ہوتا خدا کوئی اس پر پابندی نہ لگاتا تو وہ خدا کے ساتھ ہی رہتا تو پھر وہ دوسری مخلوق سے فرق نہیں تھا وہ فرشتوں کی بانتی تھا لیکن خدا نے اس کو کچھ اور رتبہ بکشا ہے کہ وہ اپنی ازاد مرضی سے میری ورشپ کرے اور پھر یہ ہوا کہ نیک اور بد کی پہچان کے لئے خدا نے اس کو منع کیا کہ تو نے یہ نہیں کھانا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اور وہ اس نے نہیں کھایا کتنے سال گزر گئے اس کا ہمیں نہیں پتا تیس سال پچاس سال سو سال آدم اکیلا پھرتا رہا اس کے تعلق سے ہمیں نہیں بتا لیکن پھر ایک دن خدا جانوروں کو اس کے پاس لے کر آیا جتنے بھی جانور آج آپ دیکھتے ہیں خدا جانوروں کو لے کر آیا اور خدا نے آدم کو یہ ڈیوٹی دی خدا نے کہا کہ ان سب کے نام رکھ وہ ان سب کے نام کیوں رکھ پایا کیونکہ اس کے اندر خدا کی سوچ موجود تھی اس کے اندر خدا کی پرسیلٹی موجود تھی اس کے اندر تخلیق کرنے کی صلاحیت تھی سوچنے سمجھنے کی فیصلہ کرنے کی محسوس کرنے کی سب جبلتیں اس کے اندر تھیں اور اس نے جب شیر کو دیکھا تو اس کی پرسیلٹی اُبھر کے اس کے سامنے آگئے وہ انیلیسس کر پایا کہ یہ شیر کیوں ہے اور اس کا نام شیر کیوں ہونا چاہیے یہ گیدڑ ہے اس نے جب گیدڑ کو دیکھا اس کے فیچرز کو دیکھا تو اس نے فوراں اس کا نام گیدڑ رکھا کیونکہ اس کی پرسیلٹی کے اندر کچھ بزدلی کے اثرات اسے نظر آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جانتا تھا کہ یہ کام آدم کر سکتا ہے اس لیے خدا نے آدم کو ہی سنپا اور آدم نے اس کو بہت خوبی سر انجام دی اور پھر لکھا ہے کہ سب جانوروں کے جوڑے تھے لیکن آدم اکیلا تھا خدا نے دیکھا کہ آدم کا ساتھی کوئی نہیں ہے اس لیے خدا نے آدم پر ایک نیند بھیجی اور اس نیند کو بھیجنے میں یہ ہوا کہ خدا نے اس کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی نکال لی اور ہوا کو تخلیق کر کے خدا اس کے پاس لے آئے بناتے لے آئے اور پھر یہاں پر ایک بڑی اس نے شائری کے انداز میں یہ کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے یہ اب ناری کہلائی دی کیونکہ یہ نر میں سے نکلی ہے اور خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے اپنی بیوی کا نام بھی خود ہی رکھ دی اور اس نے اس سے کہا ناری اور اس کے پاس وہ ہوا کہلائی لیکن یہاں پر ایک چیز جو قابل گوھر ہے وہ یہ کہ وہ دونوں میہ بیوی کی صورت میں اس باق کے اندر رہنے لگے اور کتنا عرصہ رہے یہ بھی کوئی نہیں بتا کتنے سال وہ وہاں پر اکٹھا رہے اور خدا ان سے ملنے کے لیے آتا تھا اور وہ خدا سے بادشیت کرتے تھے ہوا نے آدم سے بھی یہ تعلیم پائی تھی کہ اس رخت کو ہم نے نہیں اس کے پھل کو استعمال نہیں کرنا وہ خطرناک ہے اور برائے راست یہ تعلیم خدا نے بھی ہوا کو دی تھی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے صرف آدم کو ہی بتایا تھا اور ہوا کو نہیں بتایا ہوگا جب خدا ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا تو خدا نے یہ بات ہوا پر بھی بابر کروا دی تھی کہ تم نے اس رخت کو نہیں کھانا لیکن شیطان آن موجود ہوتا ہے باگی ادن میں اور شیطان کیا کرتا ہے وہ ہوا کو بہکاتا ہے اور اس نے ہوا کو بہکایا اور کس بات پر بہکایا غلط بیانی کر کے میں حیرت زدہ ہوں اس بات سے جو عصاب پہلے ہی ان کے اندر موجود تھے انہی چیزوں کے لیے ان کو بھار رہا تھا تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے وہ تھے ہی خدا کی مانند دیکھیں کیسی بات ہے تو خدا کا خادم ہے تو بہت بڑا خادم ہے کہتا ہے کہ نہیں کہتا تیرے ہاتھ رکھنے سے بہت کچھ ہو رہا ہے دوسروں کے ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ خادم خدا اس کے وسیلے سے کام کر رہا ہے جو جلالی کام خدا تیرے وسیلے سے کرتا ہے کسی اور کے وسیلے سے نہیں کرتا ہے آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے سچ کیا ہے کہ یہ کام خدا ہی کر رہا ہے لیکن تو منفرد اس لیے ہے کہ دوسروں کے وسیلے سے کام نہیں ہو رہا ہے تیرے وسیلے سے ہو رہا ہے اور اس نے ہوا سے کہا کہ تم جب اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے یہاں پر ہوا نے ایک غلطی یہ کی کہ وہ اسے کہہ سکتی تھی کہ ہم تو پہلے ہی خدا کی طرح ہیں خدا نے اپنا سب کچھ تو ہمیں دے رکھا ہے سب چیزوں کا ہولڈ تو ہم رکھتے ہیں اس کے پاس اس وقت بھی اختیار تھا کہ وہ سامپ کو روک سکتی تھی لیکن اس نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا سمجھ رہے آپ اس بات کو جو فرس شپٹر ہے جو ہم نے جس میں دیکھا کہ خدا نے پہلے ہی انہیں بنانے سے پہلے اختیار دے دیا اس کو چاہیے تھا کہ وہ سامپ پر اپنا اختیار استعمال کرتی جیسے بیعبان میں یسو نے اپنا اختیار استعمال کیا یسو نے اسے کہا شیطان مجھ سے دور ہو ہوا بھی یہ کہہ سکتی کہ تُو یہاں سے چلا جا تُو جو بات کر رہا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں خدا نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی لیکن چونکہ اس کے اندر ازاد مرضی تھی وہ کسی غلط کام کو کرنے کے لیے ازاد تھی خدا نے اس کو روکا نہیں تھا نیکوبت کی پہچان ان کے پاس تھی لیکن اس سے پہلے گناہ کبھی ان کے سامنے آیا نہیں تھا ان کو یہ پتا تھا جب شریعت سامنے آ جاتی تو نیکوبت کی پہچان پہلے ہی آ جاتی خدا نے باغی ادن میں جو انہیں روکا ہے وہ ایک چھوٹا سا قانون ہے ایک لاؤ ہے جب لاؤ سامنے آتا ہے تو غلط اور ٹھیک اُبھر کر پہلے ہی سامنے آ جاتا ہے اس کو یہ پتا تھا کہ درخت کا پھل کھانا گناہ ہے غلط ہے مجھے یہ نہیں کرنا وہ آلرہی جانتی تھی لیکن اس نے پھر بھی شیطان کی بات مانی اور اس نے وہ پھل کھا لیا ہم بات کر رہے ہیں آدم کی لیکن ہوا کے بغیر آدم کا کردار مکمل نہیں ہو سکتا اس نے وہ پھل تو کھا لیا لیکن وہ پھل لے کر آئی آدم کے پاس جو غلطی وہ خود کر چکی تھی آدم نے بھی سیم وہی غلطی دھو رہی یہاں پر میں یہ بات کہتا ہوں شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غلط کام سے روک سکتا ہے بیوی آپ کو مشورہ دے سکتی ہے کہہ سکتا تھا کہ پیاری بیوی تو نے یہ بہت غلط کام کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے اس نے کہا اگر تجھے کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی دے اور اس نے وہ پھل کھا لیا جانتے بوچھتے ان دونوں نے مستیک کی آج ہم کیا کرتے ہیں ہم بڑی آسانی سے دوسروں سے ترگیب پاتے ہیں ہم نے اپنے خدمت کے ان سالوں میں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ سر ہم بھی دعا کرتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں یہ ایک کومن جملہ ہے جو اتنی خدمت کے سالوں میں میں نے سب سے ہی سنا ہے کہ جناب ہم بھی دعا کرتے ہیں ہم نے تو ان کو دیکھا تھا وہ تو شادی کی پارٹی کے اوپر شراب پی کے ڈانس کر رہے تھے غیر زبانے تو وہ بھی بولتے ہیں تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں وہ تو غیر زبانے بولتے ہیں میں تو غیر زبانے بھی نہیں بولتی تو میرے پہ تو جائز ہے کہ پھر میں بھی ڈانس کر لوں لیکن ایسا ہرگز نہ کریں کہ دوسروں کو گناہ کرتا دیکھ کے خود بھی اس میں گر جائیں اگر آدم نے ہوا کو پھل کھاتے دیکھ لیا تھا اور اس نے اس کو بتا بھی دیا تھا کہ میں نے پھل کھایا ہے تو آدم کو فوراں رک جانا چاہیے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بہت غلط ہو گیا ہے ہمیں خدا کے پاس جانا چاہیے اس مسئلے کو لے کر وہ الٹا خدا کے پاس ہوا کو لے جاتا خدا سے اپیل کرتا کہ اس کو معاف کرے وہ خود بھی وہ پھل کھا کے گناہ گار ہو گا اور پھر کیا ہوا بجائے اس کے کہ وہ خدا کی ماند بنتے جو کہ وہ پہلے ہی تھے نیکوبت کی پہچان بھی ان کے پاس پہلے ہی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نیکوبت کی پہچان کو سمجھتے نہیں تھے لیکن وہ گناہ گار بن گئے فرق یہ پڑا جو دونوں باتیں شیطان نے کی تھی وہ آلرڈی ان کے اندر تھی لیکن تیسری بات جو ہونی تھی وہ شیطان نے نہیں بتائی تھی کہ پھر تم گناہ گار ہو جاؤ گے جب تم یہ پھل کھاؤ گے اور یہ انہوں نے سوچا نہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا آتا انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور کن سے پتوں سے پتے لئے اور ان کی لنگیاں بنائیں بڑے بڑے کیلے کے پتے یا کوئی بھی پتے انہوں نے لئے جس سے وہ اپنے بدن کو ڈھانک سکتے تھے انہوں نے ان کو سیا اور ان کی لنگیاں بنا کے اور وہ چھپ گئے اگر لنگیوں سے وہ چھپ سکتے تو وہ خدا سے کبھی چھپتے نہ اگر لنگیوں سے ان کی برہنگی چھپ جاتی تو وہ خدا کے سامنے دھڑلے سے چلے جاتے لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ یہ لنگیاں ہماری برہنگی چھپا نہیں رہی اس لئے وہ خوف زدہ تھے اور وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے اور خدا آدم کو بلا رہا تھا حیرت تک بات یہ ہے کہ خدا نے ہوا کو نہیں بلایا خدا نے آدم کو آواز دیئے کہ آدم تو کہاں ہے خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آدم اور ہوا تم کہاں ہو لیڈر جو تھا فیملی کی ریسپونسبلیٹی جس شخص کے پاس تھی وہ آدم تھا اور یہ پہلا شخص تھا جسے خدا نے بنایا تھا اور اپنی زدگی قدم اس کے اندر پھونکا تھا خدا فیملی کے ہیڈ سے جواب تلبی کرتا ہے اور آپ اگر مکاشوہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر جو خطوط لکھے گئے ہیں وہ پاسبانوں کو لکھے گئے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا وہ ساری غلطیاں پاسبان کو بتا رہا ہے کہ یہ غلطیاں تیرے اندر ہیں ایسا نہیں ہے خدا اس کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ غلطیاں تیری کلیسیاں کے اندر ہیں لیکن اڈریس خدا پاسبان کو کر رہا ہے فلان کلیسیاں کے فرشتے کو یہ لکھ وہاں پہ ایسا نہیں ہے خدا نے اس سے کہا کہ تیرے اندر یہ پرابلم ہے وہ پرابلم کلیسیاں کے اندر چل رہی تھی اور وہ پرابلم اس کے اندر بھی کسی حد تک تھی لیکن اس کے اندر خدا محض پاسبان سے مخاطب نہیں تھا بلکہ تمام کلیشیا کے ساتھ خدا کلام کر رہا تھا اور یہاں پر بھی جب آدم سے کلام کیا جا رہا ہے تو خدا ہرکیز ہوا کو دستبردارنی سے کر رہا ہوا بھی اس میں شامل ہے لیکن خدا جواب تل بھی آدم سے کر رہا ہے تجھے میں نے ہیڈ بنایا تھا تُو لیڈر تھا اور تُو نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا اس کو منع کرنے کی بجائے تُو خود بھی گناہ نہ گر گیا اور تُو نے خود بھی پھل کھا لیا اور پھر اس نے کہا کہ تُم دھرے کیوں ہو کہیں تُم نے وہ پھل تو نہیں کھا لیا خدا کو تو پتا تھا کہ پھل کھا چکے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ہم سے وہ غلطی ہو گئی ہے یہاں پر آدم کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے ہوا کو نہیں روکا دوسری غلطی اب یہ تھی کہ اس نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی دعوت کے تعلق سے لکھا ہے جب دعوت کے سامنے ناتن نبی آیا تو اس نے کہا تُو نے یہ گناہ کیا ہے اس نے اس کو سٹوری سنائی سٹوری کے بعد اس نے کہا دعوت نے کہ وہ کون ہے وہ شخص کون ہے اس نے کہا وہ تُو ہی ہے اس نے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے لیکن آدم یہ نہیں کر رہا آدم نے کہا جو عورت تُو نے میرے ساتھ رکھی ہے اس عورت نے مجھے اکسایا تھا کہ تُو یہ پھل کھا لے اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا سے کہتا کہ خدا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی بیوی کو بھی ٹوکتا روکتا اس پر غصہ کرتا اس کو تیرے پاس لاتا لیکن میں نہ تو اس کو تیرے پاس لائیا نہ میں نے اسے منع کیا بلکہ اس کے گناہ میں میں خود بھی شریک ہو گیا اور یہ تو اس نے کیا نہیں کلٹا اس نے دوسرا ایک اور حل ڈھونڈا کہ میں اپنے آپ کو اس میں سے نکالوں اور سارا ملبا اپنی بیوی پر ڈال دیں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہم کسی بھی گناہ کی کسی بھی نقصان کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے فیملی میں کوئی بھی پرابلم ہو جائے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ایسے ہو جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ خرابی آجے گی جب وہ خرابی آجے گی اس میں ہمارے یہ کہنے کی وجہ یہ ہے ہم اس میں سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں کہ اس غلطی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن اگر کوئی پوزیٹیو چیز آجے کلیسیا میں یا فیملی میں اس میں بڑھ چڑھ کے ہم آگے آتے ہیں کہ یہ میرا مشورہ تھی یہ میں نے دیا تھا اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو ہم نے مشورہ دیا بھی ہو تو ہم مکر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات ایسے نہیں کہی تھی انہوں نے میری بات کو غلط انڈسٹینڈ کیا اور آدم بھی یہی کچھ کر رہا تھا اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا جی ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی کو قبول نہیں کر رہا بلکہ دوسروں پر الزام تراشی کر رہا ہے سن کی یہ پرابلم ہے جب گناہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دیں ہم ذمہ داری قبول نہیں کرتے لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس سے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے نہ تو آدم اقرار کر رہا ہے اور نہ ہی اس کو ترک کرنے کے لئے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے وہ تو الزام تراشی کر رہا ہے اور بیوی نے بھی آگے احسان حل ڈھونڈا اس نے بھی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لی اپنی غلطی نہیں مانی اس نے ساپ پہ الزام لگا دی اس نے کہا جی ساپ نے مجھے بہکایا تھا بات تو یہ ٹھیک تھی لیکن اس نے تو بہکایا ہی تھا موں میں ڈالا تو نہیں تھا سیب یا ناشپتی یا مرود جو بھی تھا اس نے زبردستی تھا اس کے موں کے اندر گسیڑ دیا تھا اس نے تو اکسایا تھا تو وہ نہ اکسائی جاتی وہ اکسائی گئی اپنی ازاد مرضی سے آدم نے پھل کھایا اپنی ازاد مرضی سے اور آدم کی لائف جو تھی وہ اس طرح کی نہ رہی جس طرح کہ خدا نے اس کو تقلیق کیا تھا آج بھی آدم بگڑا ہوا ہے کرائس کو آئے ہوئے بھی دو ہزار سترہ سال ہو چکے ہیں لیکن اب بھی کلیسیہ کی حالت اور دنیا کے اندر گناہ کی حالت ویسی ہے وجہ یہ ہے ہم اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب ہم اپنے گناہ کو مان لیں گے تب ہی مسیح کا خون ہمارے لیے کام کرے گناہگار شخص اپنے اوپر جترہ مرضی لہو مانتا رہے توبہ کے بغیر لہو اپلائے نہیں ہو سکتا لہو کی بھی کچھ اپنی ڈیمانڈز ہیں لہو چاہتا پہلے توبہ کر پھر میں تجھے دھونگا اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا وہ شراب سامنے رکھ لے پیتا جائے اور وہ کہہ جی یسو کا لہو میرے اوپر آ رہا ہے میں پاک ہو رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہوگی اپنے برے روئیوں کو تبدیل کرنا ہوگا خداوند کے حضور آنا ہوگا کہ خداوند میں گناہگار ہوں میں نے یہ غلط کام کی ہے میری لائف کے اندر گناہ ہے اس گناہ کو میری لائف سے نکال اور جب ہم ایسا کہیں گے تو پھر کرائیس کا بلڈ آئے گا اور وہ ہمیں دھونا شروع کرے حالیلویہ آدم نے یہ نہیں کیا آدم نے الزام تراشی کی آج ہم بھی آدم کی طرح الزام تراشی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں ایک دوسرے کو نقصان کا باعث بنا رہے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا جناب آپ کی وجہ سے ایسے ہوئے اگر آپ میری بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا لیکن افسوسناک حالت یہ تھی خدا اس بات سے رجیدہ تھا انہوں نے ایسا کیوں کیا اور پھر کلام میں لکھا ہے بائبل مقدس میں اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی دیکھیں یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی کوئی بات نہ مانیں تو نے اپنی بیوی کی بات مانی غلط بات مانی تو نے وہ بات مانی جو میرے کلام کے مطابق نہیں ورنہ وہ تو اس کا جیون ساتھی ہے وہ تو اس کا لائف پارٹنر ہے ایسا تو کبھی نہیں خدا کر سکتا کہ ایک بندے کی ہی بات مانی جائے ایسا ہو سکتا جی خدا گئے گا بھی اس کو اپنے ساتھ لے جا اس کو اپنے ساتھ رکھ تو کریں اپنی مرضیہ دی ایک گل نہ مانی ایسا نہیں ہوگا اور تو نے اس کی بات مانی اور اس رخت کا پھل کھایا جس کی باوت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لئے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اب زمین جو کچھ بھی تیرے لئے اگائے گی اس پہ تیرا پسینہ گرے گا اس کے لئے تجھے محنت کرنی پڑے گا اس کے لئے تو مشکلات اٹھائے گا تکلیفوں میں سے گزرے گا زمین تیرے لئے بنجر ہوگی اور جب تک تو اس پہ اپنا زور نہیں مارے گا مشکت نہیں کرے گا یہ تجھے اپنا حاصل نہیں دے گی کیونکہ یہ لانتی ہوگا یہ تیری سبب سے اور عورت کو بھی خدا نے وہاں پر کرس کیا شیطان کو بھی وہاں پر کرس کیا لیکن آدم کے لئے خدا نے یہ مسئبت تھیرائی آپ دیکھیں کہ آدم واقعی مشکل میں آجی مشکلات ہیں اس کے لئے خدا نے اسے کہا تھا جب تک وہ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا خدا کے پاس نہیں آتا لائف اس کے لئے ایزی نہیں ہوتا لائف اسی وقت ایزی ہوگی جب وہ خداوند کے پاس آئے گا اور خدا اس کے لئے سہولتیں پیدا کرے گا اس کو لانت سے نکال کے برکت کے اندر رکھے گا آمین اور پھر آخری بات جو بڑی حرام کن تھی ان کو خدا نے باغیدن سے باہر نکال گیا یہ سب سے حیرتناک بات ہے سب سے افسوسناک بات ہے جس کو خدا نے بنائے اس لئے تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں اور خدا نے اپنی پرسنیلٹی کو اس کے اندر ڈالا تھا خدا نے اس کو اپنی شبیح پر بنایا اور اس نے کیا کیا اس نے گناہ کیا اور یاد رکھیں خدا گناہ کے ساتھ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کرتا ایسی سوچ کبھی نہ رکھیں کہ ہم بائبل پڑھ لیں چلو اس سے خدا خوش ہو جائے گا میں بائبل تو پڑھ رہی میں دعا تو کرتی ہوں پندرہ منٹ اپنی فیملی کے ساتھ میں بیٹھتی تو ہوں میں بیٹھتا تو ہوں میں چرچ تو جاتا ہوں میں دہیہ کی تو دیتا ہوں لیکن خدا کیا ہماری دہیہ کی سے خوش ہو سکتا ہے ہماری پندرہ منٹ کی دعا سے خوش ہو سکتا ہے دو چپٹر بائبل پڑھنے سے خوش ہو سکتا ہے دھولک پہ دو گیت خدا ہم سے سن کے خوش ہو جائے گا خدا کو تو بوہ آ رہی ہے ہماری پرسنیلٹی سے بند گٹر کے اندر آپ فرنیل کی ایک بوتل ڈال دیں پانچ منٹ کے لیے وہ خوش ہو دار رہے گی اس کے بعد گٹر غالب آ جائے گا کیونکہ گٹر کی بدبو زیادہ خطر نہ آ گیا کہتے ہیں کسی جگہ پر ایک کتا مر گیا تھا کسی گاؤں میں کوئے کے اندر پانی پینے کے لیے اترا تھا لیکن دوبارہ باہر نہیں آ سکا وہ کوئے کے اندر ہی مر گیا اب چونکہ اس کی لاش اس کے اندر تھی وہ تیہ کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور وہ سارا پانی بدبو دار ہو گیا جب وہ وہاں سے پانی نکال کے لائیں تو وہ شوہر کہے کہ تو کتھو پانی لے آئی ہیں کیونکہ گٹر جی اس سے ایک گھون تو لے آئی ہیں جتھو سارے لے آئی ہیں انہوں نے کہا گوہ آنٹھائی بہت بدبو ہے اور پورے گاؤں کے اندر یہی چرچہ ہونے لگا کہ پانی کے اندر بدبو ہے پانی کے اندر بدبو ہے انہوں نے کہا پانی آتا کہاں سے ایک ہی کھون سے لے کے آتے ہیں سالہ سال سے اسی کھون سے پی رہے ہیں کبھی بو نہیں آئی آج کیوں آ رہی ہیں اور پھر جب وہ اس کھون پر پہنچے انہوں نے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہے کسی نوجوان نے مشورہ دیا اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر کوئی خوشبودار چیزیں ڈالیں سندل کی لکنیاں ڈال دیتے ہیں اس میں انہوں نے سندل کی لکنیاں پھینکی اور وہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ پانی ٹھیک ہو گیا کچھ دیر تک تو وہ پانی خوشبودار رہا لیکن اس کے بعد پھر وہ ہی سمجھ پھر وہ کوئی اور مجون لے کے آئے وہ ڈالی پھر خوشبود آگئی پھر بدبو وہی قائم ایک بزرگ شخص تھا وہ اس کے پاس گئے انہوں نے کہا بابا جی آپ تو بہت پرانے ہیں اس گاؤں کے شاید سب سے پرانے بندے آپ ہی آپ ذرا چلیں اور جا کے دیکھیں کوئے کی پرابلم کیا ہے بڑا بدبودار پانی بابا جی نے اوپر سے دیکھا اور اس میں سے پانی نکلوایا اور اس کو سونگا اس نے کہا بیٹا اس کے اندر کوئی مردار ہے کوئی جانور مرا پڑا ہے اگر تم اس جانور کو نکال دو تو پانی پہلے کی طرح پھر ٹھیک ہو دے گا انہوں نے دو لڑکے رسیوں کے ساتھ باندھ کے نیچے اتارے ہیں وہ اس کی بیس میں گئے انہوں نے ہاتھ مارے وہاں پہ انہیں کچھ چیز پڑی ہوئی نظر آئی انہوں نے اس کو اٹھایا جب باہر نکالا تو وہ مرا ہوا کتا تھا جو آدھا گل چکا تھا اور جب وہ کتا باہر نکال دیا گیا پانی پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے تھا کچھ دنوں کے بعد ریزن کیا تھی اس کی جو پرابلم تھی بیسک وہ بیچ میں سے نکال دی گئی ہم کیا کرتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے اپنا آپ خدا کو دیتے نہیں اپنی زندگی خدا کے سپوردنی کرتے اس کے اندر تھوڑی سی فرنائل ڈالتے ہیں دو چپٹر بائبل پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ٹونک ڈالتے ہیں پندرہ منٹ دعا کر لیتے ہیں حدیعہ دے دیتے ہیں کسی بندے کو جاتے ہوئے چرچ پیسے پکڑا لیتے ہیں کہ میرا بھی حدیعہ ڈال دیں اس سے کیا ہوگا گناہ تو وہی ہیں اور گناہ کی مزدوری موت آپ جائے سو سال بھی زندہ رہ لیں اگر توبہ نہیں کریں گے تو آخر میں مرنا ہی ہے اور جہنم میں ہی جانا ہی ہے لیکن اگر ہم توبہ کر لیں اپنے گناہ سے توبہ کر لیں اپنی فطرت کو جو کہ گناہ لودہ ہے خدا کے سپورد کر دیں تو خدا ہی محض اس فطرت کو چینج کر سکتا ہے میں اور پاسٹر جسٹن اور بھائی داؤد ہم تینوں سیمنار میں گئے وہاں پر ایک خادم تھا اس نے بڑی اچھی کہانی سنائی اس نے کہا کہ دو میان بیوی تھے ان کے پاس اولاد نہیں تھی انہوں نے دیکھا کہ باہر گراؤنڈ کے اندر ایک سور پھیر رہا تھا وہاں پر وائٹ سور بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس نے کہا کہ وہ سور کے بچے کو لے آیا اس نے کہا پیاری بیوی ہم اس کو پال لیتے ہیں یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا اس نے کہا یہ تو سور ہے اس نے کہا چاہے سور ہے لیکن ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں اب ہمارے باہر اولاد نہیں تو کیا کرے وہ سور کو پالنے لگی ڈیلی اس کو شیمپو کرتی تھی اس کو انہیں لاتی تھی اس کو سویٹر پیناتی تھی خوبصورت سے انہوں نے اس کے بال بنا دیا سٹائل بنا دیا جب بھی وہ اندر آتا تھا اس کو یہ شکاتے تھے کہ بیٹا اپنے پیر صاف کر کے آ وہ بڑا ٹرینڈ ہو گیا تھا ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور وہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اس کی نیچر کو بدل دیا ہے سور ایک گندہ جانور ہے کیچڑ میں جانا پسند کرتا ہے دلدل میں لوٹنیاں مارتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی نیچر ہے جب وہ دلدل میں جاتا ہے اس سے خوشحال کوئی پرسنیلٹی نہیں ہوتی اس دنیا کا اپنے آپ کو سب سے خوشحال ترین جانور سمجھتا کیونکہ وہ دلدل میں چلا جاتا ہے اور دلدل میں اس کو ہیپینس فیل ہوتی ہے تو وہ بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ اس کو سوپ پل آ رہی تھی اور باہر بارش ہو رہی تھی اور باہر کیچڑی کیچڑ ہو گیا جب سور نے وہ دیکھا تو سور کا جنلل چایا اس نے نہیں دیکھا کہ یہ میری ماں ہے یہ مجھے سوپ پل آ رہی اس نے جمپو ماری اور وہ دروازہ کھول کے باہر کیچڑ میں چلا گیا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا تو سورت نے کہا کہ آئندہ کے بعد ہم اس کو کبھی اندر نہیں لائیں گے کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس کی فطرت کو بدل دیا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے لیکن اصل میں یہ سور ہی رہا ہے اس کی فطرت چینج نہیں ہوئی فطرت ہم اپنی نہیں بدل سکتے ہماری فطرت کو خدا بدل سکتا ہے حالیلویہ اور جب ہم خدا کے پاس آ جائیں گے خدا ہماری نیچر کو چینج کر دے گا اور وہ ہماری نیچر کو مسیح کی معنی بنا دے گا اپنے بیٹے کی معنی جو کہ پچھلا آدم ہے بعد میں آنے والا آدم ہے جو گناہوں سے معاف کرتا ہے پہلے آدم نے گناہ کیا تھا لیکن دوسرے آدم نے ہمیں آپشن دی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں واپس آ سکتے ہیں حالیلویہ سو میرے عزیزو آئیے ہم آدم کی طرح نہ ہوں جو خدا کے کلام کی پاسداری نہیں کرتا اپنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا بلکہ الزام لگاتا ہے اور جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا تو پھر خدا نے بھی اس کو باہر نکال دیا باہر اس لیے نکال دیا کہ اس نے توبہ نہیں کی وہ خدا کے ذور پشے ماننا ہوا اور خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو گیا آج بھی بہت سے لوگ خدا کی حضوری سے باہر ہیں خدا کی پریزنس سے باہر ہیں خدا کا جلال ان سے دور ہے خدا کا ہاتھ ان پر نہیں ہے خدا ان سے جدا ہو چکا ہے خدا پرے کھڑا ہے اور وہ اپنے مسائل کو اکیلے ہی ہینڈل کر رہے ہیں لیکن ان کے پرابلمز بڑھتے ہی جائیں گے ان کے مسائل بڑھتے ہی جائیں گے ان کا گناہ دگنا تگنا ہوتا جائے گا انہیں دباتا جائے گا انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا لیکن فقط ایک ہی امید ہے وہ توبہ کر لیں اور گناہ چاہے کتنے بھی ہوں تیرے گناہ چاہے ہوں کرمزی پادی صاحب نے گیت لکھا تھا یہ سایہ نبی کے صحیفے میں سے یہ آیت اٹھائی تھی تیرے گناہ چاہے ہوں کرمزی برف کی مانند ہو دے گا آج ہم اگر بوجھ کے نیچے ہیں دباؤ کے نیچے ہیں تمہارے پاس آپشن موجود ہے ہم آدم کی طرح نکالے تو گئے ہیں لیکن یہ سمسی نے پھر دروازہ کھولا ہے کہ آؤ خدا کی حضوری میں واپس آ جاؤ آؤ میرے بچوں وہ حضوری جس سے نکال دیا گیا تھا انسان میں تمہیں واپس ہینٹر کرواؤں گا حلیلویہ مسیح کے وسیلے سے ہم واپس آ سکتے ہیں میری دعا ہے کہ ہم آدم کی زندگی کے ان پہلوں کو کبھی اپنی زندگی سے فراموش نہ کریں کیونکہ آدم میں بھی ہوں آدم آپ بھی ہیں آدم ہم سب ہیں لیکن وہ آدم جو گر گیا تھا خدا اسے پسند نہیں کرتا خدا اس آدم کو پسند کرتا ہے جو اس کی حضوری میں رہنے کا خواہش مند آئی ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور میں پادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میرا ہمائی پہنے